مرحبا 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 مرح ہے مطلب میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ بہت اچھا ہوتا ہے بہت ٹھیک ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے تو بس یہ یہ اور یہاں پہ میں نے لیا ہے جو کی لوکل مارکٹ کا لیا ہے اور میری فیس پہ مجھے مطلب میری لپس پہ مجھے اچھا لگتا ہے تو میں اسے ہی لگا لیتی ہوں تو آپ کے بعد جو بھی لیب آم ہو آپ لگا سکتے ہو تو میں نے لیا ہے اور میں نے چہرے کو موسٹرائز کرنے کے لیے میں نے آپ پہ موسٹرائز لگایا تھا موسٹرائز کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ لیا ہے جو کی ہے ہوتا بیوٹی کا پرائیمر اور اس کو اچھا سے میں نے اپنے فیس پہ اور اپنے گلے کے نیچے بھی اس کو لگا لیا ہے اور پرائیمر لگانا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کا میک اپ جو ہے لونگ ڈاسٹک رہے تو میں نے یہاں پہ پرائیمر ہوتا بیوٹی کا موسٹرائز جو کی فلپ کارٹ سے آن لائن ہم نے ساپنگ کر دی ہے اور یہاں پہ ہم لگائیں گے این بائی بے کا یہ کونٹیور اسٹک ہے اور کنسیلر ہے یہ کلر کریکٹر جسے بھولتے ہیں وہ ہے اور یہ میرا جو ہے کنسیلر کے روپ میں میں اس کو آنکھوں کے اوپر لگا رہی ہوں جہاں جہاں میرے ڈارک سرکل ہیں وہاں وہاں ہم ایسے اپلائی کر رہی ہوں اگر آپ چاہو تو آپ لوگ اسے جہاں جہاں مزا آپ کے فیس پہ ہے اس کو اپلائی کر سکتے ہو ایک بار کر کے دیکھئے گا بہت ہی مطلب اچھا لک کرے گا آپ کے میک اپ میں اسے میں نے بیوٹی بلینڈر سے بلینڈ کر لیا ہے اور آپ چاہیں تو چھوٹے بیوٹی بلینڈر جو ہوتا ہے اس سے بلینڈ کر سکتے ہیں آنکھوں کے اوپر سب سے پہلے ہم ہم اائس میک اپ کریں گے اگر آپ کا اائس میک اپ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم فل فیس میک اپ کریں گے اور میں نے یہاں پہ لیا ہے کمپیٹ پاودر اور یہ بھی میں نے فلف کارٹ سے ہی مانگایا تھا فلف کارٹ پہ آپ کو بہت اچھے پروڈکٹ مل جاتے ہیں اور اچھے ریٹ پہ آپ کو مل جاتے ہیں تو میں نے جیادہ تر آج جو پروڈکٹ میں یوز کر رہی ہے وہ ہودا کے ہیں اور میں نے فلف کارٹ سے ہی مانگائے ہیں تو یہاں پہ میں نے لیا ہے یہ ہل پیلٹ لیا ہے چوکہ آئیس ایڈو ہے جسے نہیں پاسا اس سے بتا دیتی باقی تو بہت سارے لوگ اسے یوز کرتے ہیں بہت ہی اچھا ہوتا ہے سب کو معلومی ہوگا اس میں سارے کلر ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس میں آپ کو ہائلیٹر اور گلیٹر دونوں ہی مل جاتا ہے تو یہ بہت ہی اچھا کام کرتا ہے اور گائز آپ کو میں بتا دوں کہ یہاں پہ میں نے جو ہلیا ہے مہرون کلر لیا ہے اور مہرون کلر کا جو سیڈ ہے وہ میں اپنے آنکھوں کے اوپر لگاؤں گی لیکن اس سے پہلے میں نے یہاں پہ ٹیپ لگا لیا تھا ٹیپ اس لیے لگایا تھا تاکہ جو میرا آئیس سیڈو جو ہے وہ میرے میک اپ کو خراب نہ کریں باہر جا کے تو اگر آپ چاہتے ہو اچھا ہی میک اپ ہو آپ کا تو آپ چاہو تو آپ ٹیپ لگا سکتے ہو یا پھر آج پل مارکٹ میں آتے ہیں سے آپ کو لگانے کا لے ہا اس اس کا آگните یا میک اپ کیا ہے تو میں نے یہاں پے یہ ٹیپ لگا لیا ہے اور میں نے یہاں پے بلیک کلر کا жизep وہ لے کی میں نے جس اس کے نیچے مہرون سیڈ ہے اس کے نیچے سے میں نے اپلائی کیا تھا اور اس کو میں نے تھوڑا اللہ اپنے آنکھوں کے اوپر بھی لگا لیا تھا تھوڑا ہے زیادہ نہیں کیونکہ اس پر میرے گلیٹر لگانا تھا تو میں نے آپہ پے گلیٹر نہ لے کی میں نے یہاں پہ گلیٹر جیسا ہی یہاں پہ تھا تھوڑا سا کافی کلر تھا وہ اس گلیٹر تھا کافی گلیٹر تھا اس کو میں نے اپنے آئیس کو پر لگا لیا ہے کٹ کریس میں لگایا ہے تاکہ میرا جو میک اپ لوگ بہت ہی اچھے لگے محرون کے بعد میں نے تھوڑا سا بلیک لگایا اس کے نیچے اوپر سے نیچے تھوڑا سا نیچے سے اس کے بعد پھر میں نے کافی گلیٹر لگایا ہے اس کے بعد میرا آئی میک اپ جو ہے وہ ہو گیا ہے پھر میں یہاں پہ جو لگا رہ ہوں وہ وہی گلیٹری میں اس کو دوسرے ہاں پہ بھی لگا رہی ہوں تو ابھی جو ہے میرا یہ آئیس ریڈوں کا کام ختم ہو گیا ہے تو میں یہاں پہ ٹیپ جو ہے اپنا نکال دوں گی اب ٹیپ نکالنے کے بعد جو ہے اب میرا میک اپ جو ہے اب وہ ہوگا سروع آئی لینر سے تو آئی لینر میں ہاں پہ لے ہوں بلو ہیون کا جو کی بہت سارے لوگ پہلے یوز کرتے رہوں گے اب بھی مطلب جو بگنے رہے وہ یوز کرتے ہیں باقی آج کل تو بہت مہنگے مہنگ آئی لینر آ گئے ہیں جیل آئی لینر اسکیچ آئی لینر لوگ وہ یوز کرتے ہیں بٹ میں یہاں پہ بلو ہیون کا بھی لگا رہی ہوں تو میں بلو ہیون کا یہاں پہ آئی لینر لے رہی ہوں اور میں اس کو زیادہ نہیں ہلکے پتلی پتلی ہی رو میں اس کو لگاؤں گی اس کے بعد مجھے آئی یہاں سے پہلے میں ہاں پہ ماسکرا لگاؤں گی تو یہاں پہ ماسکرا جو میں لیا ہے وہ بلو ہیون کا ہی ماسکرا لوں گی میں آ پہ تو یہاں پہ آئی لینر لگانے کے بعد میں نے ماسکرا لگایا ہے آپ چاہو تو پہلے ماسکرا لگا سکتے ہو اس کے بعد پھر آئی لینر لگا لیا ہے تو اب میں نے یہاں پہ اچھے سے دونوں آنکھوں پہ لگا لیا ہے اب میں آئی لیسس لگاؤں گی بٹ آئی لیسس لگانے کے بعد جو ہے اس کے بعد پھر ہم آنگے کا میک اپ کریں گے تو گائز میرا جو آنکھیں ہیں مطلب میری جو آنکھیں ہیں وہ تھوڑی اندر کی طرف میں تو وہ آپ کو اچھے سے ابھی میرا آئی میک اپ نہیں دکھ رہا ہوگا اور میں جسٹ لائٹ کے نیچے ہی بیٹھی ہوئی ہوں تو میرا جو آئی سے وہ اور بھی نہیں دکھ رہا ہے تو اس لیے میک اپ نہیں دیکھ پا رہا ہے أکر آپ کو میں لاسٹ میں دکھاؤں گا میرا آئی لائنر تھا جو کی آپ کو فلپ کارٹ سے ہی میں نے مانگایا تھا فلپ کارٹ سے آپ کو بہت ہی کم ریٹ میں آپ کو مل جائے گا تو میں نے آئی برو فیل کر رہا ہے یہاں پہ میں نے براؤن کلر کا سیڈ لیا تھا تو براؤن آئی سیڈو جو ہے اس سے میں نے اپنا جو آئی سے سوری اپنا جو آئی برو وہ میں نے فیل کر لیا ہے اور میری آواز تھوڑی سی بیٹھے بیٹھے سی لگ رہی ہوگی کیونکہ میرا جو گلہ ہے وہ بہت بند ہے تو اس لیے آواز تھوڑی کم نکل رہی ہے تو بس اس لیے تھوڑی مسٹیک بھی ہو رہی ہے سردی بہت تیج ہے تو پلیز مائنڈ مت کریے گا اور اب میں جو یہاں پہ لے رہی ہوں ہائی لائٹر ہائی لائٹر بہت جروری ہے اس لیے جروری ہے کیونکہ آپ نے آئیز میکپ کیا ہے اس کے بعد پھر آپ نے آئی برو فیل کیا ہے تو بیز میں جو ہے وہ آپ کا کونر چھوٹ جاتا ہے تو وہ بہت ہی الگ سا مدھا بہت گندہ لگتا ہے اگر آپ اس کو فیل نہیں کرتے ہو تو اس کو فیل کرنے کے لیے اور آپ کے جو میکپ ہے آئیز میکپ کو اچھا دکھانے کے لیے آپ کو یہ لگانا بہت جرور ہے اس لیے میں نے یہی پلیٹ سے ایک ہائی لائٹر لے کے میں نے اپنے آئی برو کے نیچے استعمال کر لیا ہے تو میں نے اس کو اچھے سے لگا لیا ہے تو میرا آئیز آئی برو روج ہے وہ بھی اچھا دکھے گا اور آئیز بھی بہت اچھے لگیں گے تو اب میں نے یہاں پہ لیا ہے فاؤنڈیشن جو کی یہ فاؤنڈیشن لوکل مارکٹ سے لیا تھا میں نے بہت ہی اچھا فاؤنڈیشن ہے بہت یہ تھوڑے میرے کلرس مطلب میرے سکین سے میچ نہیں کرتا ہے بہت ٹھیک ہے کبھی کبھی آپ تھوڑا ہٹ کے بھی کرنا چاہیے تو اس لئے میں نے یہ استعمال کر رہا یہاں پہ دیکھئے گا آنگے بہت ہی اچھا لگے گا جب یہ اچھے سے میرے سکین پہ میچ ہو جائے گا تو بہت اچھا لگے گا تو یہاں پہ میں نے اس کو بیوٹی بلینڈر سے پورے کو بلینڈ کر لیا ہے اچھے سے بلینڈ کرنے کے بعد پھر آپ دیکھئے گا کہ بہت پیارہ لگنے والا ہے یہ تو یہاں پہ دیکھئے بلینڈ ہو چکا ہے اور بلینڈ جو ہے میں نے گلے پہ بھی کیا ہے تاکہ گلہ جو ہے آپ کا وہ الگ سے نہ لگے اور آپ کو گلے پہ بھی کرنا بہت زیادہ ضروری نہیں تو آپ کا فیس بہت اچھا لگے گا اور گلے پہ نہیں کرو گے تو گلہ آپ کا الگی دکھے گا تو اس لئے آپ کو گلے پہ بھی اچھے سے بلینڈ کرنا ہے تو اب میں نے یہاں پہ لیا ہے کمپیٹ پاوڈر وہی کمپیٹ پاوڈر جو میں نے پہلے استعمال کیا تھا تو اس کو میں اچھے سے اپنے سکین پہ لگا لوں گی اب بھی پہلی بار مطلب میک اپ لک میں نے آپ سے سیئر کیا ہے تو اس لئے بہت سال مسٹیک ہو رہی ہے تو اس کے اگنور کرتے ہوئے آپ لوگ بس میری میک اپ پہ دھیان دیجئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میک اپ جو ہے ابھی تک آپ کو اس طرح کا میک اپ اسٹیپ بائی اسٹیپ نہیں بتایا ہوگا کسی نے اور اوریجنل لک ہے کسی بھی طرح کا میں نے یہاں پہ بیوٹی پلیسیا کسی بھی طرح کا کوئی بھی مطلب مطلب میں کہہ رہا ہوں گا فیلٹر یوز نہیں کیا ہے میں نے اپنے ویڈیو پہ بلکل نورمل بیڈیو ہے نورمل کیمرے سے بنایا ہے میں نے تو آپ کو بلکل اریجنل لگ رہا ہے میرا فیس اریجنل ہی فیس پہ میں میک اپ کر رہی ہوں تو اریجنل لک آپ کو دیکھے گا اور اس کے بعد کیوں کی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ اپنے فیلٹر یوز کر لیتے ہیں ویڈیو میں تو ان کا جو ویڈیو ہے میں ایسا لگتا ہے جسے ان کو میک اپ کی جوت نہیں ہے الگی وائٹ فیز کرتا ان کا پھر میک اپ لگنے کے بعد ان کا جو اور بھی اچھا لگنے لگتا ہے بٹ میں نے یہاں پر نورمل کیمرے سے ہی کر آیا اور کسی بھی طرح کا میں نے ایڈیٹنگ نہیں کی اپنے ویڈیو پر تو آپ دیکھیں میرا فیز جو ہے کیسے سٹیپ بائی سٹیپ چینج ہوتے جا رہا ہے آپ خود دیکھئے گا اور یہاں پر میں نے جو ہے کونٹورنگ جیسے میں نے بھی کیا تھا آپ نے دیکھا رہا ہوگا تو کونٹورنگ کی لئے میں نے یہاں پر یہی پیلٹ سے ہی کنٹور کے لیے بھائی مہرون سیڈ لے کے میں نے کونٹور کر لیا ہے نوس پہ اپنے چھک پہ اور اپنے ہیڈ پہ لگا کے میں اچھا اس کو کر لیا تھا یہاں پہ میں نے ہائی لائٹر سوری ہائی لائٹر آڈی بلیسر کے لیے ہی میں میں بھی میں نے یہاں پہ یہی پیلٹ استعمال کیا ہے اور پنک کلر کا سیڈ لے کے اچھا اس کو اپنے چہرے پہ بلیسر کی طرح استعمال کر لیا اور دیکھئے ایسا لگی نیرہ ہے کہ یہ ہل پیلیٹ کا بلسر ہے اور ایسا کبھی مجھے لگتا بھی تک کسی نے نہیں کیا ہوگا بہت ہی دیکھئے آپ کو جیسے آپ بڑے بڑے میک اپ آرٹسٹ کا ویڈیو دیکھتے تو اس میں وہ الگ سے بلسر استعمال کرتے ہیں الگ سے کونٹیورنگ استعمال کرتے ہیں الگ سے ہائی لیٹر کرتے ہیں بٹ یہاں پہ میں نے ایک کی چیز سے میں نے تینوں طرح کا میک اپ کر لیا ہے بس میں نے یہاں پہ اپنے فیس کو ہائی لیٹ کرنے سیوانہ کا میں نے یہ ہائی لیٹر لیا جو کی ہودا بیوٹی کا ہے اور یہ میں نے فلپ کارڈ سے ہی مگایا ہے تو میں نے اچھے سے اسمائل کرتے ہوئی بلسر بھی لگا لیا اور اب میں یہ ہائی لیٹر لگا رہی ہوں اور میں بریس سے نہیں اپنے ہاتھوں سے لگاؤں گی تاکہ اچھے سے میرے فیس پہ سیٹ ہو جائے اور یہاں پہ تھوڑا سا میں نے اپنے لپس کے اوپر لگایا ہے لپس کے اوپر لگانا جروری اس لیے ہے تاکہ آپ کے جو لپسٹک ہے وہ اچھے سے گلو کو کریں تو بس اس لیے میں نے اس کو لگا لیا اور یہ دیکھیں ہودا بیوٹی کا ہی میں نے میٹ لپسٹک دکھائیا آپ کو ابھی اور اس میں سے میں نے یہ ایک سیڈ لیا ہے یہ مہرون سیڈ ہے مہرونی مہرون ہے سب کچھ بہت ہی اچھا ہے گائز آپ ایک بہت جرور استعمال کریے گا بہت ہی اچھا ہوتا بیوٹی کا ہر پروڈکٹ آپ کو بہت ہی اچھا لگنے والا ہے اور نہ جب میں نے سوپنگ کری تھی تو میرا مان کر رہا تھا بس میں ان کو سجا کے رکھو استعمال کروں ہی نا بٹ کرنا پڑے گا بٹ ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ ختم ہو جائے گا پھر مجھے مانگانا پڑے گا تو ٹھیک ہے اگر آپ کرو گی نہیں میکپ نہیں کرو سجا کے وہ خرابی ہونا ہے تو بہت اب استعمال کرنا بھی ضروری ہے تو دیکھئے میں نے ہائی لیٹر پہلے لگا لیا تھا اس کے بعد میں نے یہ اس کے نیچے سے میں نے لپس چک لگا گیا دیکھئے لپس کتے پیارے لگ رہے ہیں اب یہ جب اچھے سے میکپ ہو جائے گا نا اور جب اچھے سے میں فوٹو ڈالوں گی تب آپ دیکھیں گا بہت اچھا لگنے والا ہے میرا میکپ اور اب یہاں پہ میں لگا رہی ہوں کاجل تو کاجل میں جو لگا رہی ہوئی یہ پینسل کلر ہے پینسل کاجل ہے اور جو کی میں نے لوکل مارکٹ سے لیا تھا اور اچھا کاجل ہے آپ کے پاس جو کاجل ہو آپ وہ استعمال کر سکتے ہو تو میرے پاس ابھی فیلحال یہ ہی تھا تو میں نے یہ استعمال کیا ہے اور تھوڑا سا آپ نے جو میں نے آئیز میکپ کیا ہے اس کو ہائی لیٹ کرنے کے لیے میں نے اسی ہل پیلٹ سے ایک ہائی لیٹر لکے میں نے اپنے آئیز کے کورنر میں لگا لیا ہے تاکہ میرا آئیز وہ نکھر کے دکھے الگ ہی دکھے تو بس میں نے اس کو ہائی لیٹ کر لیا دیکھیں ہلکا آپ کو دیکھ بھی رہا ہوگا تو دیکھئے گائز میرا لک ابھی سے کتنا اچھا لگ رہا ہے جب میں فلٹو تیار ہو جاؤں گی تو میں بہت اچھی لگنے والی ہوں اور اب میں ہاں پہ لے رہی ہوں میکپ فکسر تو میکپ فکسر کے لیے اگین ہودا بیوٹو کا ہی میکپ فکسر ہے جو کی میرے فیس کو بہت ہی اچھا کرے گا اور لونگ لاسٹک میکپ میرا رکھے گا تو میرا کا میکپ فلٹ تیار ہو گیا ہے گائز دیکھیں کتاب پیارا لگ رہا ہے اور یہ میرا میکپ کیسا لگا بتائیے گا تو کیسا لگ رہا ہے جرور بتائیے گا اور یہ دیکھئے میں ریڈی ہو چکی ہوں اور یہ میرا نائٹ پارٹی میکپ لک کریٹ کر لیا ہے میں نے اور بتائیے گا کیسا لگ رہا ہے کمینڈ بوکس میں جلدی جلدی کمینڈ کریے اور میرے چینلر کو سبسکرائب کریں تاکہ آنگے ہٹ کے میکپ لک آپ کو دیکھنے کو میلے میرے جیسا میکپ اگر آپ کرتے ہو تو جو پہلی بار میکپ کر رہا ہے اس سے کوئی نہیں کہے گا کہ آپ نے پہلی بار میکپ کیا ہے تو بس میرے اگر آپ چاہتے ہو ایسا لک بار بار دیکھنے کیلئے الگ الگ ترے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا سبسکرائب کریے سیئر کریے اور زیادہ سے زیادہ کمینٹ کریے اور سب سے پہلے تو میرے جو سبسکرائب کے بگل میں جو بھیل آئی کل اسے کلک کرنا مد بھولیے گا تو میکپ لک کیسا لگا بتائیے گا جرور ٹھیک ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی بائی